مور اون پیپر کرومیٹرگرافی دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے کرومیٹرگرافی اگرین اگرین ہمارے پاس کیا ہے کرومہ سے مل کے بنا ہے ٹھیک ہے جو کہ گریگ کا ورڈ تھا ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کھلر ٹھیک ہے کرومہ کیف اور کرومہ ہم نے لکھا تھا لاسٹ ویڈیو میں بھی چلے میں یہاں پر صرف اس کا میننگ لکھ دیتی ہوں کھلر ٹھیک ہے اور جو پیٹرن بن جائے گا ہمارے پاس جو دیفرن سپورٹس آ جائیں گے اس کو گراف کہتے ہیں چونکہ پیپر کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم لے کر چلتے ہیں پیپر کرومیٹرگرافی کے حوالے سے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہمارے پاس سکیم ہے اس طرح سے ہمارے پاس ہے اب ہم اس کو کس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی پیوریفیکیشن کے لیے یعنی کہ ہم یہ جاننے کے لیے ایڈنٹیفائے کرنے کے لیے کہ آیا وہ پیور ہے سبسٹنس یا نہیں ہے اگر ہمارے پاس ایک ہی سپورٹ آتا ہے اگر ہم نے ایک سپورٹ بیس لائن میں لگایا تھا اور اس سے مزید ہمیں صرف اور صرف ایک ہی سپورٹ کہیں جا کے ملتا ہے ون سپورٹ آنلی میں یہاں پر لکھتی ہوں اگر ہمیں فائنڈ ہو جاتا ہے ایک سپورٹ ہمیں ملتے ون سپورٹ آنلی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سبسٹنس جو تھا وہ پیور تھا لیکن اگر ہمیں ایک سے زیادہ سپورٹ مل رہے ہیں جیسے کہ اس فگر میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں گرین بھی مل رہا ہے ریڈ بھی مل رہا ہے اور اس طرح سے پرپل بھی مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں پر سپورٹ لگایا تھا یہ فوڈ کلرنگ جو ہم نے یوز کیا تھا یہاں پر فوڈ کلر جو ہم نے یہاں پر سپورٹ لگایا تھا وہ کمبینیشن ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں لکھتے ہیں کہ وہ پیور نہیں ہے نوٹ پیور ٹھیک ہے جو ہم نے سپورٹ ابھی یہاں پر لگایا ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہمیں جو ہے دے رہا ہے ہم نے یہاں پر نیچے جو سپورٹ لگایا اور وہ ہمیں ایک سے زیادہ مور دن ون سپورٹ دے رہا ہے مور دن ون سپورٹ مور دن ون سپورٹ ہمیں دے رہا ہے سپورٹس دے رہا بہت سارے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمبینیشن ہے وہ بہت ساری جو ہے ہمارے پاس اور اس نے جو ہے وہ فوڈ کلرنگز یا فوڈ کلرز جو ہے وہ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جب ہم نے سولونٹ ڈالا اور ایثنال بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سولونٹ ڈالا جو سولونٹ کے ساتھ سالیبلھ جو مور سالیبلھ ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے اسپورٹ جیسے گرین اگر فوڈ کلر تھا وہ ہمارے پاس مور سولیبل تھا سالیویلھ کے اندر سالیوڈ جیسا کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اوپر چلا گیا لیکن جو ریڈ اور پپر ہیں وہ لیس سالیبلھ ہیں جبکہ مطلب کہ وہ ہمارے پاس جو اس پیپر کے اندر ووٹر مولیکیول پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوسلی اٹیچ وہ ان کے ساتھ زیادہ سولیبل ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر رہ جاتے ہیں اور اوپر نہیں جاتے کیونکہ وہ سولیونٹ کے اندر تو زیادہ سولیبل نہیں ہے واتر مولیکیول جو کہ پیپر کے اندر موجود ہے اس سے زیادہ سولیبل ہے اس لیے وہ یہاں پر رہ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مکسچر اگر ہمارے پاس تین دائے کا بنا وہ ہو تو ہم ان تینوں کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے coû ? یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایدھر ہمارے پاس پیور ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوی بھی چیز پیور ہے یا پھر پیور نہیں ہے اس دونوں کے درمیان میں ڈسٹنگجشن ہم کر سکتے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز پیور ہوگی تو اس کا صرف اور صرف ایک سپاٹ بنے گا اور اگر وہ پیور نہیں آگی تو ہمارے پاس سپاٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ rf values کو calculate کرتے ہیں rf values ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں rf values کو ہم کہتے ہیں retardation factor rf میں یہاں پر لکھتی ہوں rf retardation factor کہ کوئی چیز ہمارے پاس کہاں پر retard ہوکے رکاوٹ اس کو مل گئی اور وہ وہاں پر رک گئی ہے اور یہ ہم کس طرح سے اس کو تھوڑا سا ہم سیدھا کرتے ہیں کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو basically ہمارے پاس ہوتا ہے ایک travel کرتا ہے distance کون substance جو ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ travel کرتی ہے ہمارے پاس کوئی بھی distance جو ہے وہ travel کرتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں کسی بھی حد تک وہ اوپر تک جاتا ہے تو اس کے distance کو ہم دیکھ لیتے ہیں distance traveled یہاں پر ہم لکھتے ہیں traveled by پیگمنٹ چلے ہم لکھتے ہیں کوئی specific جو ہمارے پاس pigment ہوتا ہے خاص قسم کا یا compound بھی اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں فیلال میں کیا پیگمنٹ یہاں پر لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور نیچے ہم لکھتے ہیں جی distance traveled by same ہم لکھیں گے distance 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 traveled traveled t r a v e double l e d traveled by solvent جو solvent ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں تک move کر گیا ٹھیک ہے اب solvent maximum ہمارے پاس let's suppose یہاں تک move کر گیا ہے اور پہنچ گیا ہے یہاں تک ہم نے اس کو scale سے دیکھ لیا اور scale سے ہمارے پاس value let's suppose ایک ہمارے پاس آ رہی ہے دو کا میں کرتی ہوں یہاں پر calculate ہمارے پاس maximum جو آئی ہے solvent front وہ آگئی ہے ہمارے پاس 4 آگئی ہے let's suppose ٹھیک ہے 4 cm ٹھیک ہے rf ہم چلیں ہم green کے لئے پہلے لکھ دیتے ہیں rf retardation factor ہم calculate کرنے لگے ہیں 4 cm ہمارے پاس اس کے لئے ہے لبکہ green ہمارے پاس move کر گیا تقریباً اس کے قریب قریب ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 3.8 cm ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے اس کو calculate کر لیتے ہیں ہمارے پاس 3.8 ٹھیک ہے divided by 4 ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس 0.95 ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 0.95 اسی طرح سے ہم اگر red کے لئے calculate کرتے ہیں تو purple کے لئے calculate کرتے ہیں تو let's suppose ہمارے پاس again جو ہے تھوڑا سا اگر 2 cm تک let's suppose یہ move کر کے گیا تھا یہاں تک ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے پاس کیا تھا 4 تھا cm تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس کتنا 0.5 یہ ان کی retardation factor ہے کہاں پر جا کر ان کی position جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد اگر ہم red کی let's suppose calculate کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ہے 1 let's suppose 1 ہم کرتے ہیں 1 divided by 4 ٹھیک ہے 1 cm اور یہاں پر 4 cm let's suppose ہم نے calculate کیا اس سے تو کیا آئے گا 1 divided by 4 equals 2.25 ٹھیک ہے جی 0.25 تو یہ ہمارے پاس retardation factor ہے کہاں پر جا کر ان کی position جو ہے وہ آ جائے گی بہت time کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ان کے spots رہتے ہیں اور مزید نہیں جاتے ہیں تو یہ ان کے retardation factors ہیں اور اس طرح سے ہمیں یہ calculation required ہوتی ہیں اور یہ سارے ملکے 1 k equivalent بن جاتے ہیں تو یہ ہے more on paper chromatography کہ ہم دیکھتے ہیں جو pure substance ہوتا ہے وہ ایک spot بناتا اور جو پیور نہیں ہوتا وہ more spots بناتا اور rf